حضرت ابراہیم بن عدم سے کسی نے پوچھا نا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں مجھے بتائیں نا کوئی چیز مجھے روک لے ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں ہم سے تو گناہ سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں اچھا لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ گناہوں کا بوجھ ہمارے کندوں پر پڑ چکا ہے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں ابراہیم بن عدم نے اسے کہا کہ جب تو گناہ کرنا تو پھر ایسا کر کے رزق کھانا چھوڑ دیں روٹی کھانا چھوڑ دیں اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے گناہ بھی کروں اور روٹی کھانا چھوڑ دوں میں تو مر جاؤں گا آپ نے فرمایا جس اللہ کی نافرمانی کرتا ہے شرم نہیں آتی اس اللہ کا رزق کھاتے ہوئے بات نہیں ماننی آپ کسی بندے سے ناراض ہوں آپ اس کے گھر نہیں جاتے اس کا آت کا کھاتے نہیں ہیں اس کا خرچہ بڑھتا ہے یعنی نہیں اپنے اوپر لگنے دیتے ہیں یعنی میں تو ناراض ہوں عبراہیم بن عدم نے فرمایا جس اللہ کا رزق کھاتے ہو اس کی نافرمانی کرتے ہو شرم نہیں آتی اس نے کہا مجھے کوئی اور نصیت کریں آپ نے فرمایا اچھے جب تو گناہ کرنا چاہے ایسا کیا کر اللہ کی زمین سے نکل جایا کر اس نے کہا یہ ساری درتی اللہ کی ہے میں کہاں جاؤں گا فرمایا پھر تجھے ابھی بھی شرم نہیں آتی کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی بنائی ہوئی زمین پر تو اس سفر کرتا ہے اس پر چلتا ہے یہ تو ساری زمین اللہ کی ہے آپ نے فرمایا پھر ایسا کر جب گناہ کا ارادہ کرے تو تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس نے کہا یہ بھی کیسے ممکن ہے جب گناہ کروں گا تو مالک لم یزل تو دیکھ رہا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہوگا ہر جگہ پر دیکھ رہا ہوگا رات ہو یا دن ہو اللہ دیکھ رہا ہوگا تو آپ نے فرمایا تو پھر ایسا کر جب فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لئے آ جائے نا ملک الموت اس سے کہا نا مجھے توبہ کی مولت دے دے اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک الموت بھی کسی کو مولت دیتا ہے اس نے تو پکڑ کے روح قبض کر لینی ہے آپ نے فرمایا پھر اس وقت بھی اگر موقع نہ ملے جب جہنم کے فرشتے تجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں ان سے کہا نا میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ تم جاؤ اپنا کام کرو اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے فرشتے مجھے روک کے چلے جائیں انہوں نے لتر مارنے مجھے کہ یہ مجھے تو سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں بچے گی ابراہیم بن عدم نے کہا اگر یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا تو پھر تجھے گناہ چھوڑنا ہوگا اس نے کہا میرے لئے نصیتیں کافی ہیں آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اور سارے گناہ چھوڑتا ہوں